اس معاملے پر کیا آپ میسیج رہے گی چاہتے ہیں؟ دیکھئے جو پچھلی پرس کانفرنس تھی اس میں ہم نے بلکل صفائی سے یہ بات رکھی تھی کہ کشمیر کے جو ماحول ہیں اس میں بہت سے لوگ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جسے ہم روکنا چاہتے ہیں اور مجھے کل یہ بڑا دکھ ہوا سن کر کہ کل جو ایک مس بیہیو کیا کچھ چند ایسے لوگوں نے میڈیا کے ساتھ جو مجھے بہت برا لگا اور میں اس سارے مس بیہیو کو کنڈم کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں ایک تو ان کو گردوارہ صاحب کے اندر اس طرح کے مظہرے نہیں کرنے چاہیے گردوارہ جو ہیں یا مندر مسجد ساری یہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہاں عبادت کی باتیں ہوں گی لیکن ایسی جوگوں کو پولٹیکل اکھارہ بنا دیں گے تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے تو اس لیٰذا انہوں نے جوگ بھی کل کچھ کیا مجھے اس کا بڑا افسوس ہے اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کا جو باہی چاہ رہا ہے ہمیں اسے بنائے رکھنا ہے ہر قیمت پر اور یہ نہیں کی اس میں رول میجارٹی کیومنیٹی بھی پلے کر رہی ہے پرسوں میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ایمپورٹن لوگ اس معاملے میں باتچیت کر رہے ہیں اور اس سارے ہیپنی کو کنڈم کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ بھی اسے کنڈم کر رہے ہیں پر اس کا سرکار کو چاہیے کہ تھوڑا سا پروب کر لے کی سارا یہ جو کھیل ہے یہ باہر سے جیسے لوگ آئے ہیں یہاں پر کچھ ایسی باتیں کی ہیں وہ سب جو ہے وہ یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس لیے آزا میں پھر دوبارہ یہی آج پھر بہت دور رہا ہوں گا کہ کشمیر میں ایسے ماحول کو نہیں پیدا کرنے دینا چاہیے جس سے لوگ اس کی مائلیج پنجاب دلی اور یوپی کے الیکشن میں ہمیں استعمال کریں اور ہمیں بھائی شہرہ کو یہاں قائم رکھتے ہوئے ایک بڑی محنت کے ضرورت ہے کہ کسی قسم کا بھی ایسا ماحول کشیدگی جو ہے میناٹی اور میجارٹی میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس کو انکوریج کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سرکار ایک سکتی سے ان لوگوں سے نپٹے جو اس طرح کے ہلڑ بازی جو ہے اس پر اتر آئے ہیں اور یہ لوگ کچھ اپنے آقاوں کے کہنے پر جو ہے یہ ہلڑ بازی جو انہوں نے کشمیر میں شروع کر دی ہے ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور نہ کبھی اس ایسی ہلڑ بازی کو ہونے دیں گے نہیں دیکھئے میں رات کو بھی کچھ چینل سے لائے میں بات کر رہا تھا اور میری بات وہاں بھی میں نے یہ رکھی کہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس پر نگاہیں پورے دیش کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پورا ورلڈ اس کو دیکھتا ہے ہمارے آسپروز کے ملک بھی اس پر نظر رکھتے ہیں اور وہ اس تاک میں ہوتے ہیں کہ کہا ہم کس طرح سے اس محل کو گھرمائیں تاکہ کشمیر میں جو شانتی ہے اس کو کس طریقے سے بنگ کریں جو ہمارے لوگ یہاں کبھی نہیں چاہتے نہ مائناٹی چاہتی ہے نہ مائجارٹی چاہتی ہے ہمیشہ یہ سب چیزیں جگڑے کہاں نہیں ہوتے ہیں جگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ سارے جگڑے آپس میں مل جل کے اسے سیٹل کر دیا جاتا ہے اور جس طریقے سے پچھلے چاند دنوں سے بہت سے لوگ سامنے آئے اپنے مفتی عظم نصر الاسلام بہار آئے فاروق رنزو صاحب آئے اور بھی بہت سے انجیوز جو ہیں وہ آئے میرے کوئی جمع سے بھی مسلم فیڈریشن یا باقی لوگوں نے بھی اس سارے ماحول پر ایک بڑا افسوس اظہار کیا تو اسی طرح سے ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے لوگ اناثر ہیں جو اس طرح کا فساد یہاں مطلب اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم میں نہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو آگے اور اس طرح کا فضاء کو خراب کرنا ہمارا چاہیے کہ یہاں کا ماحول جو ہے شانتی سے رہے اور ہم لوگ آپس میں پیار میں بنے رہے ہیں قرآنی ایک ہمارا بہیچارہ کے ایک راہ ہے ماحول تیس سال کا ٹرمائل رہا کشمیر میں یہاں کتنا کچھ ہزاروں لوگ اس طرح مائل میں مارے گئے اور ہمارے لوگ گاؤں میں شہروں میں سب جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مرزل کے ہمیشہ رہے ہیں اور آج ہمیں چاہیے کہ اسی جو ہماری کشمیری کے بہیچارے کی بات ہے اس کو ہم لوگ مل کے سٹل کریں اور اس طرح کا کسی کے ہاتھ میں ایسی باگ دور نہ دیں یہ جو ایسے حالات کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دیں جو ہمارے جو امن کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں اور سرکار سے بھی میں اپیل کروں گا کہ سرکار ایسے اناثر پر نظر رکھے جو یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اگر ایسی کوشش کوئی کر بھی رہے ان کے خلاب باز آفتہ ایک پوری کاروائی کی جائے نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں کشمیر میں یہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ رہے ہیں جو شیخ صاحب کے وقت سے جو ایک نعرہ یہاں چل رہا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کیونکہ یہ جگہ جو ہے پیر فقیروں کی جگہ ہے یہاں ہر کوئی آدمی شانتی میں یہاں ہمارے گروہ نارنگ دیو جی جو بیننگ میں ہمارا سکھ حظم شروع ہوا ان کا بھی یہاں سفر شروع ہوا اس کے بعد بھی بہت سے ایسے اور بھی ہمارے لوگ آئے ہیں چیمی پادشاہی ہماری جو گروہ ہر گوون صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں سب جگہ گئے ہیں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک بڑے فیمس ہمارے رائٹر پنجابی بھائی ویر سنگ جنہوں نے کشمیر کے اوپر بہت لکھا ہے وہ بھی یہاں پہ ہر جگہ گئے ہیں اسی طرح سے ہمارے اور باقی مذہبوں کے جو بڑے رہنما ہمارے اس کشمیر میں آئے وہ اسی لئے آئے کہ اس کشمیر میں انہیں ہمیشہ شانتی ملی یہ آج کی بات نہیں یہ سنیو پرانی ہے جو ہمارے یہاں کے پہاڑ ہمارے یہاں کے جرنے ہمارے یہاں کا ایک ماحول یہ بلکل الگ ہے پوری دنیا سے پر ہم اس دنیا کی نظر جو لگ رہی ہے اس پر اس سے ہم میں دور کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اس کشمیر کو جو نظر ہے نظر نہ لگ جائے اور وہ پریم وہ جو ایک ماحول جو ہمارا شروع سویا ہے وہ برابر ابھی تک بنائے رکھیں اور اس کو بنائے رکھنے میں ہم سب کو مل کے اس میں رول ادا کرنا ہے